انٹرنیشنل سروی کے مطابق رہنے کے لیے دنیا کے سو بہترین شہروں کی لسٹ شائع کی گئی جس کے مطابق دبائی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جنرل ڈیریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیرز دبائی کی جانب سے اپنے سارفین کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے لیے ایک اور منفرد سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجاز احمد گوندل ناظرین نے دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھنے والا شہر دبائی دو ہزار بائیس میں دنیا کا دوسرا بہترین شہر بن گیا دو ہزار بائیس کے احتتام پر ایک انٹرنیشنل سروے کی جانب سے سیرو تفریح اور رہنے کے لیے دنیا کے سو بہترین شہروں کی لسٹ شائع کی گئی جس کے مطابق دبائی دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آ گیا ہے دو ہزار بائیس میں بارہ میلین سے زائد لوگوں نے دبائی کو وزٹ کیا جنرل ڈیریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیرز دبائی نے دو ہزار بائیس میں باسٹھ ملین سے زائد ٹرانزیکشن کی سارفین کو عالی میار کی سمارٹ خدمات مہیر کی اور بہت سے مقامی اور عالمی ایوارڈز آصل کر کے دبائی کو دنیا کا بہترین شہر بنانے میں اہم کردار ادا کیا جنرل ڈیریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیرز دبائی کی جانب سے اپنے سارفین کو مزید بہتر خدمات مہیر کرنے کے لیے ایک اور منفرد اور بہترین سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے وہ سرویس کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ جنرل ڈیریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیرز دبائی کی دو ہزار بائیس کی جو سالانہ ریپورٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین جی ڈی آر ایف اے دبائی نے سال دو ہزار بائیس میں 62 ملین سے زائد ٹرانزیکشن کی جن میں 9.8 ملین سے زائد ویزا ٹرانزیکشنز 4.5 ملین ریزیڈنسی ٹرانزیکشنز 36 ہزار سے زائد قانونی مشاورت دی گئی جبکہ تقریباً 80 ہزار گولڈن ویزے جو ہے وہ جاری کیے گئے جی ڈی آر ایف اے دبائی نے اپنے آپریشن پلان میں 99 فیصد کامیابی حاصل کی کسٹمر ہیپینیس انڈیکس 96 فیصد سے تجاوز کر گیا جبکہ پارٹنر ہیپینیس انڈیکس 100 فیصد تک پہنچ گیا چلیں اب بات کرتے ہیں جی ڈی آر ایف اے دبائی کی اس منفرد اور نئی سرویس کا یہ سرویس جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے جی ڈی آر ایف کی طرف سے ہمیں ریپرزنٹ کرے ہیں سالم بن آلی ان سے جانتے ہیں سر ف آپ نے آر ایف کو جزے پسیار کرنے کی 大س Gender میں جبت Però اس نے موسیقا explainنے کے لئے کہ ہرrue��і historic متعلقا ہے یہ سینٹسٹسٹسٹ اس چندوں جانبygosity مجھے دار مقابل میں مجھے والمقابل کرنے میں میں جاہر کے ساتھ مقابل یا تو مجھے کم منتج بائم موسیقی اس کے دوسرے کے لئے یہ پاکر مشکریہ ساقیاب نہیں ہے ہمارے پر وہ ایک مشکریہ کچھ اور جو آپ کو پیشانے میں ہے آپ کو پیشانے کے دوسرے کی تاریخ کو کل ہمارے کل کرنے کیا آپ کو کل کرنے کی طرف 86511 zegarnaی اپنے کریں گیے اور کل کرنے کی طرف ہمیں نہیں ۔ اور آپ نے آپ کیا رأسیار کو امام کرنے کی کہ آپ نے جو ٹھیکیر ا wnios میں جوڈ دارے کو میکنے کیا ہے اور ہمارے آپ کو جنگے کیجام کرنے کیا مجھے 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 رہے ہیں فالو اپ آپ کی کچھ سرویس ہے آپ کی کوئی انکوائری ہے آپ کو یہاں آنے کی زورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے کچھ بھی ہے وہیں بیٹھ کے ویڈیو کانفرنس کے درہو آپ اپنی اپلیکیشن کا فالو اپ لے سکتے ہیں کیسے لینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اپنی موبائل کے براوزر پر یا اپنے پی سی کے براوزر پر جانا ہوگا آپ پہ gdrfa لکھیں گے تو یہ جو پہلی ویب سائیڈ ہے gdrfad.gov.ae اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو سرویس ہے صرف فالو آپ کے لیے ہے اگر آپ کو کوئی نئی سرویس لینی ہے کوئی نئی آپ کی اپلیکیشن ہے چاہے وہ ویزا سے رلیٹڈ ہے چاہے وہ انٹری پرمیٹ سے رلیٹڈ ہے کسی بھی طرح کی آپ کی جو سرویس ہے نئی سرویس ہے تو اس کے لیے آپ کو خود وہاں جانا ہوگا یا آپ کو جو ہے وہ کال کرنی ہوگی کال سینٹر پر یا آپ اس ویب سائیڈ کے ذریعے بھی نئی انٹری پرمیٹ لے سکتے ہیں کسی بھی ویزا کے بارے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں یہاں سے آن لائن آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فالو آپ سرویس کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے کوئی آپ کو ریسپونس نہیں آ رہا gdrfa کی جانب سے تو آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کی سکرین یا پی سی کی سکرین پر جائیں گے یہ ویب سائیڈ اوپن کریں گے اور یہ ساتھ آپ کے لیفٹ سائیڈ پر ایک بٹن ہے گرین اور بلو کلر کا اس پر کلک کریں گے تو آپ انسٹینڈ ویڈیو کال پر چلے جائیں گے یہ ایک ویڈیو کال کانفرنس ہے جس کے ذریعے آپ gdrfa میں موجود کسٹمر کیر آفیسر سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں اپنا فرس نیم لکھیں لاس نیم لکھیں ایمیل لکھیں موبائل نمبر اپنا ایمیرٹس آئی ڈی یا آپ کا پاسپورن نمبر یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تو آپ اور پھر اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی اپنی سرویس آپ کی سرویس کس ریلیٹڈ ہے گولڈن ویزا ہے فائنانشل سرویس ہے ہومنٹیرین ہے انویسٹیگیشن ہے ریزیڈنس ہے اسٹیبلشمنٹ میٹرز ہیں یا لیگل ایڈوائزری ہے وہ سرویس آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ سممٹ کریں گے تو آپ کی جو کال ہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر کیئر آفیسر کے پاس پہنچ جائیں گی اور آپ ویڈیو کال کے ذریعے فیس ٹو فیس ان سے بات کر سکیں گے اپنی جو اپلیکیشن ہے اپنی جو درخواست ہے اس کا جو فالو اپ ہے وہ لے سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا کہاں تک پہنچی کتنا اور ٹائم لگے گا اور اس کے بارے میں تمام تر جو معلومات ہیں وہ آپ اس آفیسر سے لے سکتے ہیں آپ کی کال بھی ڈائریکٹ اسی آفیسر کے پاس جائے گی جن کے پاس آپ کا وہ کیس ہے جن کے پاس آپ کی وہ درخواست موجود ہے وہ فوراں آپ کو متعلقہ معلومات دے دیں گے موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی